اسلام علیکم دوستو ہم آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں بلیک بوکس کی ایک نیو ویڈیو کیونکہ ہم نے بہت ہی سرچ کے بعد یہ بلیک بوکس کی ویب سائٹ سے نکالی ہے تو اس کو کچھ کٹنگ کے بعد نے کوشش کی کہ اس کو دوستو کی رہنمائی کے لیے اپلوڈ کر دیے جائے تو اگر یوٹیوب کوپی رائٹ نہ آیا تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی کیونکہ یہ افیشلی بلیک بوکس والوں کی ہے تو میں نے اس میں کچھ کٹنگ کر کے کچھ منٹ کی کٹنگ کی ہے اس میں یہ ٹوٹل بتیس منٹ کی تھی تو اس کو نہ وہ آپ کے لیے تیار کیا ہے اس کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حقت میں جو بلیک بوکس سیل ہو چکا ہے اس کے جتنے بھی یوزر ہیں جنہوں نے اس کو پرچیز کیا ہے وہ بہت ہی پریشانی میں ہیں کیونکہ یہ سوفٹوئر ہم نے آج سے پہلے تک اس طرح کا سوفٹوئر کبھی نہیں یوز کیا جو شروع میں بھی سوفٹوئر یوز کی ہیں جیسے میں میریکل بوکس میں رکر بوکس آ گیا تھا آول کے نو یا آویٹر بوکس تو ان کی جکس وغیرہ وہ تو تھوڑی ہوتی تھی اور وہ جسٹ سیمپل یو ایس بی جو پوائنٹ ہوتے تھے کیبل ہوتی تھی ان کی چارجنگ جیک ہوتا تھا سیٹ کا اس میں لگتا تھا اور یہ سوفٹوئر سب سے ڈیفرنٹ ہے ان کی نسبت جو اگر آئی ایس بی پینٹ کو دیکھیں تو وہ بھی ایک جو نہ وہ پرسیجر کے تحت دیئے ہوتے ہیں ان کے نشانہ دیئے ہوتے ہیں ان کے پوائنٹ بنے ہوتے ہیں ان کے پر کنیکٹ کر کے ہم جو نہ وہ کام کرتے ہیں لیکن یہ سوفٹوئر سب سے ڈیفرنٹ ہے اس کے جو پینٹس ہیں اس کی جو وائر ہیں اگر یہ آپ دوستوں کی سمجھ میں آ جائے تو بہت بہتر ہے تو فیلال ہم نے بہت کوشش کی تو یہ جو میں اس کو لینگج کو انوارڈ کر کے آپ کے لئے اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ سیٹ اپ جو نہ وہ انہوں نے اپنی چائنیز لینگوج میں کیا ہوا تو چائنیز لینگوج کو بند کرنے کے بعد اس پر میں نے اپنی ڈبنگ کی ہے تو اگر اس کو دیکھ کر کسی دوست کی سمجھ میں آ جائے تو بہت بہتر کیونکہ یہ کمپلیٹی ویڈیو آپ کے سامنے ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کے لئے یہ بہت بڑی کاوش ہوگی جتنا بھی ہو سکے جن کے پاس یہ باکس ہے وہ اب اس پر محنت کریں ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد جو نہ وہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کوئی اپنی طرف سے جو کام کمل ہو وہ ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کریں لیکن فیلحال یہ باکس جو نہ وہ ورکنگ میں نہیں آ رہا تو میں نے اس کے جو چائنیز بندے ہیں ان سے کنٹیکٹ کرنے کے بعد بہت ہی مشکل سے تو تقریبا نہ ہو ایک دن گزرا مکمل لگا ان سے کنٹیکٹ کرنے میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آئے تو انہوں نے بتایا تو بڑی مشکل یہ سوفٹوئر اپن کیا پہلے تو اس کی ویڈیو جو اپلوڈ ہو چکی ہیں ان پر بتایا ہے کہ یہ سوفٹوئر تھرٹی سیکنڈ کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے تو اب یہ تھرٹی سیکنڈ کے بعد بند تو نہیں ہو رہا لیکن اس پر کنٹیکٹ کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ پرسیجر اس کا وہ سمجھ سے بھلت آ رہا ہے تو میں اس کا لنک جو نا وہ نیو سوفٹوئر کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے نیوز جو سیٹ اپ ہے اس کا اس کو ڈاؤنلوڈ کریں جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں گے کوشش کریں کہ یہ ونڈو ونڈو ٹین سیکسٹی فور بٹ میں یوز کریں ونڈو ٹین سیکسٹی فور بٹ تو اگر جن دوستوں کے پاس ونڈو ٹین سیکسٹی فور بٹ ہے ان کو تو مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت زیادہ دوستو ٹھارٹی ٹو بٹ یا ونڈو سیون بھی یوز کرتے ہیں تو ونڈو سیون پر میں نے ابھی ٹرائی نہیں اس کو کیا تو جو انہوں نے کیونکہ سیٹ اپ وغیرہ کے اندر ڈریور وغیرہ دیئے ہوئے تھے وہ بھی سکسٹی فور بیٹ کے تھے اس لئے ہم نے بھی سکسٹی فور بیٹ پر اس کو یوز گیا تو ہم نے اس کا سوفٹر اوپن کرنے کے بعد اب جب اس کو چیک کیا تو یہ سٹیبل تھا یعنی کہ تھرٹی سیکنڈ کے بعد بند نہیں ہوا جب آپ سوفٹر اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے دو اوپشن آئیں گی سوفٹر سٹارٹ ہونے سے قبل ہی جیسے ہم لوگن کرتے ہیں لوگن ہو گیا رہا تو یہ مانگے گا تو اس پر آپ نے ایک سیٹ اپ ہو گیا ایچ ڈبلی او یعنی کہ ایچ کے لکھا ہوگا اس پر ہنگ کاؤں کا چینہ کا اور دوسرے پر اوور سی لکھا ہوگا اگر آپ ایچ کے پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا سیٹ اپ جو چینہ میں کنورٹ ہو جائے گا اور اگر آپ اوور سی پر کلک کرتے ہیں تو وہ انگلیش لینگویج میں سوفٹر آپ کے سامنے اوپن ہوگا پھر یاد رکھ لیں کہ اگر آپ ایچ کے پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا سوفٹر چینہ میں کنورٹ ہوگا اور اگر آپ اوور سی پر کلک کر کے سوفٹر کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کا سوفٹر انگلیش لینگویج میں کنورٹ ہوگا اور اس کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں فیلحال تو ایک مشکل سا معاملہ ہے لیکن اگر محنت کی جائے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا ہم بھی محنت کر رہے ہیں آپ بھی دوست محنت کریں اس پر اور جتنا جلدی ہو سکے جن دوستوں سے ہو سکے تو اگر وہ کام کریں تو اس کی ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے جو یہ چپس وغیرہ لگا رہے ہیں جو ان کے چپ پر لگائی ہوئے ہیں ان کے نیچے یہ ڈبل ٹیپ لگاتے ہیں ڈبل ٹیپ جب چپ کے ساتھ اڈجسٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے نیچے یہ گم لگاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس پر گم لگا رہا ہے گم ہے یا الفی ہے ایک تو یہ بھی سمجھ سے بلاتر ہے کیونکہ یہ گم یا الفی ہوگی تو سکرین پر لگائیں گے تو اس کی سکرین پر اڈجسٹ ہو جائے گی تو یہ اگر سکرین پر ڈوٹ وغیر آتا ہے تو تب بھی دکاندار کے لیے تو پریشانی کا باعث بن گیا نا کیونکہ کسٹمر نے ڈوٹ وغیر اپنی ڈسپلے پر دیکھا تو وہ پھر ایک عجیب معاملہ بنے گا وہ پریشانی ہوگی تو ہم اس کو ڈسپلے تو چینج کرنے کے سے رہے ظاہر ہے اگر ممولی سا بھی یہ گم ہو تو اس کے نشان بھی ضرور سکرین پر رہیں گے اگر خوشک ہو گئے ایک تو یہ کہ یہ مکمل انگلیش لینگویج میں ویڈیو جو نہ وہ اپلوڈ نہیں کر رہی کمپنی تو ہمارے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری یہ ویڈیو اگر یہ پہلے بھی انہوں نے میری ویڈیو سے ہی مجھے یوٹیوب سے کنٹیکٹ کیا تو ہو سکتا ہے یہ لینگویج کنورٹ کر کے سنتے ہوں کیونکہ ٹرانسلیٹ بھی ہو جاتی ہے اسی اسی ٹرانسلیٹ سے تو میرے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مکمل تفصیل کے ساتھ یوزر کو بتائیں تاکہ آپ کے جو یوزر جنہوں نے بہت زیادہ باکس پر چیز کیے ہیں اور وہ جو سیلر باکس سیل کر رہے ہیں ان کے لیے اس میں پریشانی نہ ہو ہماری کمپنی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا جو انگلیش لینگویج میں سوفٹ ویر مکمل اس کا طریقہ کار مکمل پینٹس آپ جو اس کے پوائنٹس وغیرہ وغیرہ لگا رہے ہیں ایک ایک کر کے بتائیں تاکہ ہمارے جو بھائی ہیں اس میں مشکلات کا اشکار ہے ان کو سمجھا سکے یہ سوفٹ ویر انہوں نے اپن کیا ہوا ہے اس پر یہ چینجنگ وغیرہ کر کے جس طرح بھی اگر یہ اگر ہم یہ وائر وغیرہ صحیح طرح سے لگا لیں تو پھر تو اگر یہ آپ سوفٹر جب کوئی اپن کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اصل مسئلہ تو یہی آ رہا ہے کہ یہ جو سوفٹر ہے جو اس کی وائرہ ان کو اڈجیسٹ ریول کیس طرح کرنا ہے جب یہ صحیح طرح سے اڈجیسٹ ہو جائیں گی تو ان کو پھر سوفٹر کرنے کا طریقہ اور کوڈ وغیرہ کھلنے کا طریقہ بھی آسان ہو جائے گا فیلال انہوں نے جو اپنے سوفٹر کے اندر اپشن دی ہوئے ہیں وہ دو ہی ہیں ایک اپو کا ہے اور ایک ویوہ کا ہے تو جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے اس پر تو انہوں نے اپو کے کافی مادل کی ہوئے ہیں فیلال ویوہ کا کوئی مادل نہیں ڈسپلی کیا تو میں نے دیکھا کہ اپو کے مادل تو انہوں نے تقریباً کوئی دس سے پندرہ مادل لگائے ہوں گے اور صرف انہوں نے وہی پکچر لگائی ہوئی ہیں کسی کا مکمل پرسیجر طریقہ کار نہیں بتایا یعنی کہ اگر کوئی بھی سائٹی یہ کرتے ہیں تو اس کا اگر طریقہ کار ایک ایک کر کے سمجھا دیں جس طرح انہوں نے یہ باکس کے ساتھ وائز کنیکٹ کی ہیں تو یہ ایک ایک کر کے لگاتے اور جس طرح انہوں نے یہ نمبر وائز نے لکھا ہو ایسی طرح یہ ایک ایک کر کے نمبر دکھا کر لگاتے تو شاید ہم لوگوں کو بھی سمجھنے میں زیادہ سانی ہوتی یہ دیکھیں یہ پھر کسی گم لگائی اور پھر اس کو اڈجسٹ کر رہا ہے تو یہ گم لگانے والا بھی سین سمجھ سے بھالاتر ہے یہ دیکھیں یا جب تک ظاہر ہے گم یا کوئی اور چیز نہیں لگے گی تو یہ جو انہوں نے بنایا ہوئے سوٹر کا طریقہ یہ یا اس سکرین پر اڈجسٹ نہیں ہوں گے تو ان کو سکرین پر اڈجسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا یا تو آپ ڈبل ٹیپ یوز کریں جو اوپر سے نیچے تک لگائیں ہم جیسے کوئی بھی ٹیپ یوز کرتے ہیں تو وہ اس کو کور کر کے اس کو پریس کر کے لگا دیں اگر اس سے برک کرتا ہے نہیں تو جو طریقہ یہ دکھا رہے ہیں اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس میں تو ببل ہوگیرہ آنے کے چینلز ہیں جو گم ہوگیرہ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ چپک جائے گی یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسپلی کے اوپر ہمیں اگر نہیں ہے تو اپنے پاس ایک گلاس لگانا پڑے گا آپ کو گلاس یا وائٹ پیپر کوئی بھی پروٹیکٹر گلاس سیمپل لگانے کے بعد وہ تیس چالیس یا پچاس رپے کا جتنے کا بھی آپ کو مرکر سے پروائیڈ ہو تو پھر یہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ گلاس لگانے کے بعد اگر اس میں کوئی ببل ہوگا رہا تو گلاس ہم رمو کر کے ڈسپلی ظاہر نیچے سے ساف رہے گا تو اس طرح کرنے سے سمجھ میں تو آتا ہے لیکن دوسرا اگر ببل ہوگا آپ ڈسپلی پر ڈریک لگاتے ہیں تو وہ سمجھ سے بھلتا رہے اگر آپ کریں تو کوشی کریں کہ اگر آپ کے پاس سیٹ آیا ہے سب سے پہلے آپ اس پر پیپر یا گلاس ہوگا ضرور لگا لیں اور اس طریقے سے اگر آپ کام کرتے ہیں اس پر آپ گم ہوگا لگا کر یا ٹیپے ہوگا لگا کر یہ پوائنٹ اڈجسٹ کرتے ہیں تو جب گلاس لگا ہوگا تو وہ گلاس کو اوپر سے اتاریں گے تو سکرین ظاہر نیچے سے فریش رہے گی اور سکرین نیچے سے فریش رہے گی تو کسٹمر سے بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو یہ سوپٹوئر کی سیٹنگ ہوگی رہا کرنے کے بعد یہ دکھا رہے ہیں کچھ اس میں چیزنگ کرے گا کیونکہ چینیز لینگویج کی ظاہر ہے ہم کو تو سمجھ نہیں ہے پھر یہ کنورٹ کرنے کے بعد پھر اس کا فریش رہ مکمل کرے گا مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک کوڈ کی فائل رکھی ہوئی ہے میرے اندازے کے مطابق آپ دیکھیں گے انڈر پہ دکھائے گا یہ لوگز کی فائل ہے جو اس کے اندر کوڈ ہی کوڈ لکھے ہوئے ہیں جو وہ ہے نا اس کو جیسے ہم کوئی بھی سیٹ فلیش کرنے کے لئے فائل دیتے ہیں وہاں پر ارڈجسٹ کرتے ہیں تو اگر اس کے مطابق یہ پھر سوفٹر کوڈ ڈھونڈ کے یہ دیکھیں سیرور تو یہ کوڈ ڈھونڈ کے نا وہ نکالتا ہے یہ اب دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اپور ویوو ہی ہے سیمپل تو ویوو کا تو مارڈل انہوں نے کوئی نہیں کیا فیلحال کوئی ہو تو فیلحال علم نہیں ہے اور زیادہ تاری ہے کوپو کے مارڈل پر ہی فوکس ہے ان کا اب یہ کس طرح سیٹ اپ کرتے ہیں کس طرح ہر سیٹ کا طریقہ کرتے ہیں کیونکہ ہر سیٹ کو یہ ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ اس کی چپس جو ان کی ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے لگاتے ہیں کچھ دیکھیں سائیڈوں پر لگائی ہوئی ہیں کچھ درمیان میں ہیں کچھ ہنسوں پر ہیں یہ فائل یہاں سے کوڈ کی فائل ہیں جو یہ ڈالتے ہیں یہ کوڈ آپ کے سامنے رائٹ کر رہا ہے یہ لکھوئی رہا ہے اب یہ نہیں پتا کہ یہ کوڈ اس نے سیٹ کو لگایا ہوا ہے یا یہ کوڈ بیسے لکھ رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوڈ والے تو سیٹ بتائے ہوئے ہیں جو ڈیجڈ کے ہیں اگر سیٹ کو پیٹرن لگا ہوا تو پھر کیا بنے گا اس کا کیونکہ یہ سارا طریقہ کار تو جتنے بھی ان کی ویب سائٹ پر سیٹ ہے ان کا صرف ڈیجڈ کا ہے اگر سیٹ کو پیٹرن لگا آتا ہے تو پھر کیا بنے گا یعنی کہ پھر یہ طریقہ کار کیسے اس کا چینج ہوگا یا سیم یہی طریقہ ہوگا تو پیٹرن کا میتھرڈ تو فیلحال نہیں دیکھا بہتر تو یہی ہے کہ کمپنی اس کا رپلائے کرے اور لوگوں کو بتائے تو یہ سوفٹر یہ تو کافی لگتا ہے دیر سے یوز کر رہے ہیں انہوں نے لانچنگ بعد میں کی ہے تو ایک میرے اندازے کے مطابق کہ یہ دو ہزار اٹھاران میں سوفٹر ریلیز ہوا ہے اور یہ لوگ اس کو یوز کرتے رہے ہیں تو یہ اپنا کام کرتے رہے ہیں اب یہ دکھا رہا ہے کہ یہ کتنے سیکنڈ میں ہوگا سیکنڈ میں تو ہوگا جب انہوں نے کنیکٹ کر لیا اس کو پروپر دلیکے سے تو ورک تو کرے گا پھر یعنی کہ سترہ سیکنڈ میں سترہ سیکنڈ میں اس نے کو اور نکال دیا ہے مزہ تو تب آئے گا جب ہم لوگ اس کو یوز کریں گے سترہ کے بجائے یہ چونتی سیکنڈ میں بھی ریڈو آ جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو آئی ایس پی پینٹ سے سٹ گئے گے گھنٹہ لگا کر سٹ کو لوگ رموو کرتے ہیں پہلے اس کو کھولنا اس کے وائر لگانی پھر اس کو باکس میں لگانا سٹ میں ضرور لگ جاتا ہے جب اس کو پہلے کھولیں گے پھر آئی ایس پی پینٹ لگائیں گے پھر اس کو باکس میں پھر سوفٹر سے تو پھر اس کو دوبارہ بند کرنا پر سیجر تو یہ ممکن ہے کہ گھنٹے کے کریو کریو ٹائم لگ جاتا ہے اگر یہ ستارہ سیکرٹ چونتی سیکرٹ یا پانچ میں دس منٹ میں بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کھولنے کے بغیر یہ ورک کرے تو بہتر ہے جس طرح یہ کر رہا ہے بہتر ہے تو ان کا سوفٹر تو جس طرح یہ دکھا رہے ہیں اچھا ہے لیکن سمجھ میں آئے تو ویڈیو بنانے کا مقصد فقط آپ دوستوں کی رہنمائی کے لیے اگر آپ دوستوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو آپ کی رہنمائی ہو تو پلیز ہماری چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا تاکہ ہم اسی طرح کی مزید ہارڈ ورکنگ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے رہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جانبا اس باکس کا مکمل طریقہ کار آپ کے سامنے شیئر کریں گے تو میری چینل سے گاہے گفتگ ہوتی رہتی ہے تو کوشش کروں گا کہ مکمل اسے یہ طریقہ کار سیکھنے کے بعد آپ کے سامنے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے اگر ممکن ہوا تو ضرور آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے یہ اب کھول کر تو نہیں دکھا رہا کس نے کس طرح کیا ہے تو امید ہے آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی موسیقی موسیقی